بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منحاس اور میں نصر جاوید مشتاق منحاس صاحب اب تک تو یہ ہو رہا تھا کہ عاصف علی زرداری صاحب اور ان کے چاہنے والے اور ان کی حکومت ہی سپریم کورٹ کے احکامات کو خاطر میں نہ لانے پر اپنے حصے کی لانت ملامت کا سامنا کر رہی تھی لیکن اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھائی جناب شہباز شریف صاحب جن کے لانگ مارچ کی وجہ سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور رائٹ فولی سو کہ عالی عدلیہ بالاخر بحال ہوئی جنرل کیانی صاحب کا فون آیا ہلری کلنٹن صاحب کو بھی مداخلت کرنا پڑی اب مسیبت میں پڑھ رہی ہے وہ گورنمنٹ اس طرح پڑھ رہی ہے کہ گیارہ ملزمان تھے ان پر مختلف الزامات تھے ٹیررزم کے دہشتگردی کے جن میں سے پرویز مشرف پر حملہ بھی شامل تھا ان کو عدالتی جیسا بھی ہمارا نظام ہے اس کے ذریعے بری کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ان ملزمان کو ہماری حکومت ایجنسیاں آپ تو سمجھ نہیں آتی حکومت کیا ہوتی ہے ایجنسیاں کیا ہوتی ہیں بہرحال وہ ان کو چھوڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے سپریم کورٹ نے کہا بھائی چھوڑو چھوڑنے کے بعد پتا چلا کہ اڈیالا جیل سے وہ غائب ہو گئے سپر انٹینڈنٹ اڈیالا جیل ڈپٹی سپر انٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو سپریم کورٹ نے کہا یہ جیل بھیجو بھائی وہ بندے کہا ہیں جو گیارہ ملزمان ہم نے رہا کیے تھے کہ چھوڑو آج کیا ہوا ہے آج عدالت آلیہ کو بتایا گیا ہے عدالت عظمہ سپریم کورٹ کو کہ چیف سیکٹری پنجاب بھی بے بس ہیں آئی جیل خانہ جات بھی بے بس ہیں پتہ نہیں وہ گیارہ افراد اڈیالا جیل سے ہمارے بلوچستان کے بھائی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم پنجابیوں کی بڑی عیش و عشرت ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس کام میں ہم سب برابر کے ہیں ہمارے ہاں سپریم کورٹ کی ناک کے این نیچے اڈیالا جیل سے گیارہ ملزمان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ کیس ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی ہے اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں شکیل ترابی صاحب ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کے بیٹے کی بازیابی کے لیے سپریم کورٹ کو تقریبا تقریبا جو نا پچیس یعنی وہاں پہ سماعت کر چکی ہے اور آج تک جو اس ملک کے ادارے ہیں جنہوں نے وہ کبھی کوئی ایک ڈونگ کبھی کوئی ڈراما کبھی کوئی چیز آپ کہتے ہیں جی وہ خود چلا گیا تھا اب اس ملک میں یہ ہو جائے کہ آپ کسی کو جواب دے نہ ہو ہمارے ساتھ ہیں علیہ صدیقی صاحب جو کہ ان لوگوں کے ان لاپتا افراد کے جن کے اوپر یہ شک تھا یا ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے جنرل پروید مشہر ان کو لاپتا نہ کہیے لاپتا وہ ہوتے ہیں جو چلے گئے یہ تو بقاعدہ ایک پروسس میں جا رہے تھے السلام علیکم جی علیہ صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا جناب ہمارے پاس ریپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آج بہت برافروختہ تھے اور آئی تنگ رائٹ فولی سو کہ وہ گیارہ افراد جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں جن کو اڈیالا جیل سے رہا کرنا تھا انہیں کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہیں ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیس کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں سر اس طرح ہوا تھا جی کہ سات ملزمان تھے جی ڈاکٹر نیاز احمد ہم آمر ٹھیک محمد شفیق اور احمان صحیح مظر الحق عبدالصبور ٹھیک عبدالمجید ٹھیک اور یہ مظرمان ساتھ تھے جو پنڈی میں جیل میں بند تھے درست اور ان کے انہیں چار بند جو تھے یہ اٹک جیل اٹک میں سزا جاتا تھے ٹھیک حسین اللہ ہم سید عرب ٹھیک گل روز ہم اور محمد شفیق صحیح یہ جو میں پہلے سات مام دھی ہیں آپ کو ان کے خلاف جو تھے چار کے سزیزتے ہوئے تھے ہم پنڈی میں ٹھیک یہ تھا کہ خودکوش یاکس ان سے بنامت ہوئی ہے فائن یہ پہلے کیس جس ٹو آجی ٹھیک پھر ان کو انہوں نے انوال کیا حمزہ کیم کیس نے ٹھیک پھر ان کو انہوں نے انوال کیا جی جی ایس کی حملہ کیس نے ٹھیک جی ایس کیو پہ حملے میں ہم اچھا پھر چوتھا کیس ان پہ انہوں نے بنایا جی جو تھا مشرف جو تیارے پہ فائرنگ ہوئی تھی ٹھیک اور یہ چار میں نے بعد آپ کو بتائے ہیں ان پہ انہوں نے جو راکٹ فائرنگ ہوئی تھی پی ایس کیو پرہ کے پاس صحیح وہ اس پہ ان کو انوال کیا تھا درست ان چاروں مرزمان گیرہ جو تھے ان سارے کیسے میں عدالتوں نے بری کر دیئی ہے ٹھیک عدالتوں نے بری کر دیئی ہے پھر دیشیو پنڈی نے ایک ڈیٹینشن آرڈر پاس کیا تین ایم پیو کے تحت جا جی مینٹرنس آف پبلک آرڈر جس کو کہتے ہیں کہ اندیشہ نقص عمل کہتا ہے ٹھیک جس میں سے یہ لکھا جی کہ ان سے ملکی علاوات کو بڑا خطرہ ہے مارکرس یا ارتکانومی ملکی تباہ ہو جائے گی جل سے جلوس تنکلنے شروع ہو جائیں گے اس لیے ان کو گفتار کر لیا جائیں اور یہ آرڈر پاس ہوا آٹھ شار دوہزار دس کو ٹھیک ٹھیک یہ انہوں نے آئیکونڈ میں چیلنج کیا آئیکونڈ نے انہوں نے کہا کہ پیزنٹیشن کریں واپس ان کے پاس ان کے پاس پیزنٹیشن ہوئی وہ انہوں نے خارج شار دی ٹھیک مین وائل عوم سکٹی جو تھے ندین اصف اس وقت کے انہوں چھے پانچ دوہزار دس کو ایک ڈیٹنشن آرڈر پاس کیا انٹر دی ایڈرزن ایکٹ سیکشن الیونٹ ٹپل ای کے تحت ٹھیک پھر آئیکونڈ میں ریٹ ہوئی اور آئیکونڈ نے چھبیس پانچ دوہزار دس آرڈر کے تحت یہ سارے جو تھے ٹینشن آرڈر کواش کر دی ہے کواش کر دی ہے ختم کر دی ہے ختم کر دی ہے کواش کر دی ہے اور دیکھا کہ یہ ٹوٹل الیگل آرڈر ہیں میل آف آئیڈ نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کچھ نہیں ہے بڑک وہ نہیں سوی کا آرڈر تھا آئیکونڈ کا ٹھیک اس آرڈر پہ یہ ہوئی کہ آرڈر جب اٹھائیس کو پہنچا اٹھائیس میری کو اٹھائیس میری کو جب جیل میں پہنچا تو انہوں نے ان کو ریز نہیں کیا آچھا جی رہا نہیں کیا ٹھیک رہا نہیں کیا انہوں نے کہا جی کہ اب وہ رہا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں رات تو ان کو رکھا اور صبح انہوں نے جنسز کے حوالے کر دیا یہ جیل اٹھائیس نے نہیں لیکن علیہ صاحب بات یہ ہے کہ میں بھی ایک زمانے میں جی سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ ہوتا تھا تو آنا جانا رہتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں مقدمیں ہمارے اوپر سیاسی بنا کرتے تھے ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور تو پاقاعدہ ایک پروسس ہوتا ہے جی یہ تو ان رائٹنگ ہوتا ہے جیل سے روب کار آتی ہے روب کار کا آنا پھر اس کو ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں نہیں ریکارڈ نہیں انہوں نے یہ کیا ریکارڈ تو ہے ہی نہیں نہ ریلیس کا ریکارڈ ہے اب علیہ صاحب اب بات یہ ہے کہ آج تو ہمارا تحصر یہ ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات نے کہہ دیا میں بتا رہا ہوں اسی جو میں بتا دیا آپ کو ہاں یہ ہوا کہ پہلے ہم نے ہائی کورڈ میں ریٹ کی ہائی کورڈ نے ریٹا میں کہا آپ چلیں جو سبریم کورڈ ریپیٹیشن بنایا ہے اس کے اگینس پھر ہم نے سبریم کورڈ ریپیٹیشن ٹائر کی جس میں یہ سارے طلب ہوئے ریٹیشن کوئی جیشن نے پوچھا تم نے کیسے آرٹر پاس کر دیا بندے اندر جیل سے میں باندھا ہے دو سال سے یہ کیا ہے انہوں نے کر دیا مرکٹ تباہ کر دیا اور پاکستان تو تباہ کر رہا ہے یہ بندے اندر بیٹھے ہوئے پھر انہوں نے اوم شکری سے پوچھا اوم شکری سے پوچھا اوم شکری صاحب کہہ لگے میں بے باس ہوں میں ہلپ لیس ہوں میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا پھر چیز جس میں مرکٹ نے پوچھا کہ میں یہ ریکارڈ پر لیا ہوں انہوں نے کہا یہ انہوں نے یہ چیزیں کہیں تو صدیقی صاحب اب اس کا دیکھیں مزارہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لیکن یہ کیا ملکی تاریخ میں پہلا انسیڈنٹ ہے کہ یہ اس طرح کی جیل اتھارٹیز نے لوگوں کو رہائی کے باوجود مختلف اداروں کو دے دیا یہ سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا لیکن اس طرح منظر عام پر لیا ہے یہ تو بالکل نیکٹ لیلوں نے ان کے والے کی ہیں یہ یعنی ایک طرح کی انہوں نے نائنصافی کی اور اپنے فرائز سے انہوں نے کتائی کی ہے آپ صرف آخری بات ہمیں یہ بتا دیجئے گا احمی صدیقی صاحب ہمیں آخری بات یہ بتا دیجئے گا کہ کل اب سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے یعنی کل صبح کل کیا ہوتا کیا بتا جائے گا سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے چیف سیکٹی کو بلایا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایکشن کے ہم سیکٹی کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ چیف سیکٹی آگے بتایا کہ اس کے لاعملوں کریں کس طرح بندے یہ رکبر ہوں گے بلکل جی بہت بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب ہمیں یہ تفصیلات بات کرنے کا سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز اٹھا کے لے گی لیکن آج کے کے آگا جو ہے اٹارنی جنرل ایڈیشن اٹارنی جنرل ان نے عدالت کو بتایا کہ کسی بھی حساس ادارے کے پاس انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ ان کے پاس نہیں ہے تحویل میں اس کے بعد یہ بات کھلی ہے کہ اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ مجھتاق صاحب آپ کو میرا اچھی طرح پتا ہے میں بریک آنانس کروں گا بریک درمیان میں آپ کی بات سنوں گا اور اس کے بعد بھی آپ کی سنوں گا ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد